شمالی وزیرستان اس میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گی تاہم دہشت گردوں کی طرف سے باروس سے دمکہ خیز بواز سے بڑی ہوئی گاڑی کو پوس سے ٹکرایا گیا اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کی طرف سے مختلف متعدد خودکوش حملے بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں اس امارت کی چھت گری اور اس امارت کی چھت گرنے کے نتیجے میں پانچ سے کیوٹی آئلکار شہید ہوئے جن میں حوالدار سابر، نائک خرشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں اس صورتحال میں لیفٹرنٹ کرنل کاشیف کی سربراہی میں کلیرنس آپریشن کے لیے ایک ٹیم نے فوری طور پر کاروائی کی اور مختلف دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہیں چھے دہشت گردوں کو مشانہ بنا کر انہیں جہنم واصل کیا اس دوران ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں 49 سالہ لیفٹرنٹ کرنل سید کاشیف علی اور 23 سالہ کیپٹن محمد احمد بدر دونوں شہید ہوئے ہیں بازی سے لڑتے ہوئے اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پورے علاقے میں کلیرنس آپریشن بھی کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مزید کوئی دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں تو ان کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ جکی نہیں بنایا جائے ساتھ ہی اس حظم کا عید اب گیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کہ یہ قربانیاں دیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دہشت گردوں کی عظائم کو خاک میں لیا جائے اور ان کے تمام جو کوششیں ہیں ملک میں امن و امان کو خراب کرنے کی ناکام بنا دیا جائے لائک ہمیں اپ ڈیٹ کریں شمال وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا لسو بھاملہ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا سیکیورٹی الکاروں نے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ سے ٹکرا دی گاڑی ٹکرانے کے بعد کئی خودکش حملے بھی کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں امارت کی چھت گر گئی دھماکوں اور چھت گرنے سے وطن کے پانچ بہادر سپوچ شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار سابر نائک خوشید سپاہی ناصر سپاہی راجہ سپاہی سجاد شامل ہیں کلیرنس آپریشن کے دوران لیفٹنن کرنل کاشف کی سبرائی میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا اور جوابی کا روائی میں چھے دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا علصب حملہ شہدہ دہشت گردوں کے گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا سیکیورٹی علکاروں نے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جبکہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ سے ٹکرائی گاڑی ٹکرانے کے بعد کئی خودکش حملے کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں امارت کی چھت گر گئی دھماکوں اور چھت گرنے سے وطن کے پانچ بہادر سپوچ شہید ہو گئے لائک و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ان سے جانیں گے جی لائک جی جس انداز میں ترجمان کی طرف سے تمام صورتحال بتائی گئے ہے کہ یہ آج صبح شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے میر علی جہاں پر چھے دہشت گردوں کے گروہ نے سیکیورٹی پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی افتدائی طور پر ان کی دراندازی کی کوشش تو ناکام بنائے گی جس کے بعد دہشت گردوں کی طرف سے دھماکے سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ پوسٹ کے ساتھ ٹکرائی اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے خودکش حملے بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں اس ہمارت کی چھت گری جس کے نتیجے میں پانچ سیکیورٹی ایلکار شہید ہوئے جن میں حوالدہ سابر نائک خرشید سپاہی ناصر سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں اس صورتحال کنتیجے میں فوری طور پر لیفٹنینٹ کرنل کاشیف کی سربراہی میں سیکیورٹی فورسز کی ٹیم نے کلیرنس آپریشن شروع کیا اور تمام جو چھے دہشت گرد تھے ان کو گھیر کر ان کو نشانہ بنا کر انہیں جنرل واطل کیا گیا تاہم فائرنگ کی شدید تبادلے میں انتالیس سالہ لیفٹنینٹ کرنل سید کاشیف علی اور تئیس سالہ کیپٹن محمد احمد بدر شہید ہو گئے انہوں نے بازی سے لڑتے ہوئے اپنی جانے وطن کے لیے قربان کی ان کو کافی گولیاں لگی تھی یہ بتاتا چلوں کہ اس واقعے کے بعد اس کلیرنس آپریشن کے بعد مزید جو ممکنہ طور پر علاقے میں موجود دہشت گرد تھے ان کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا گیا سینٹائزیشن آپریشن شروع ہوا تاکہ دیکھا جا سکے کہ اگر مزید کوئی دہشت گرد وہاں موجود ہے تو اس کا خاتمہ شکی نہیں بنایا جا سکے جو تقریبا مکمل کر دیا گیا ہے یہ بتاتا چلوں کہ ترجمان کی طرف سے اس وقت کا بھی عادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ یقینی بنایا جائے گا یہ قربانیاں ان کے عظم کو غوصلہ دیتی ہیں اور سیکیورٹی فورسز اس بات کو یقینی بنایا جائیں گی کہ دہشت گردی کا ہر ممکن طور پر ہر قیمت پر خاتمہ یقینی ہو ٹھیک ہے لیک ہمارے ساتھ رہے گا شمالی وزرستان کے علاقے میرالی میں دہشت گردوں کا علسصوب حملہ چھے دہشت گردوں کی گروں نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں چھے دہشت گرد مارے گئے سیکیورٹی حلکاروں نے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ سے ٹکرا دی گاڑی ٹکرانے کے بعد کئی خودکوش حملے بھی کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں امارت کی چھت گر گئی دھماک اور چھت گرنے سے وطن کے پانچ بہادر سپوت شہید ہو گئے دوگیڈو ڈیٹائر حریصہ واسہ چودہ میں لیفٹرین کلنر سید کاشف علی کیپٹن محمد احمد بدر شامل ہے شمالی وزستان کے علاقے میرالی میں دہشت گردوں کا لصوب حملہ چھے دہشت گردوں کے دراندازی کی کوشش ناکام بنائی دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فوسز کی پوسٹ سے ٹکرا دی گاڑی ٹکرانے کے بعد کئی خودکوش حملے بھی کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں امارت کی چھت گر گئی دھماکوں اور چھت گرنے سے وطن کے پانچ بہادر سپوت شہید ہو گئے شہدہ میں لیفٹرین کلنر سید کاشف علی کیپٹن محمد احمد بدر اور حوالدار سابر نائک حرشید سپاہی ناصر سپاہی راجہ سپاہی سجاد شامل ہیں کلرنس آپریشن کے دوران لیفٹرین کلنر کاشف کے سبرائی میں دہشت گردوں کو رشانہ بنایا گیا